بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے حوالہ سے کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جب بھی اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تو اس سے پہلے بسم کا اللہمہ کہتے اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا اور تمام تر جہاں جہاں اللہ کا نام بسم کا اللہمہ کہا کرتے تھے وہیں وہیں اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے اور یہ حکم فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام جو بھی انسان کام کرتا ہے یہاں تک کہ گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے چراغ جلاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے حتیٰ کہ برتند ہونے تک وضو کرنے تک اپنا کوئی بھی ایسا کام جو ظاہرن پاکی کے ساتھ ہو جو ظاہرن حیاء کے ساتھ ہو تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور یہاں تک کہ انسان ہر کام میں اللہ کو یاد کرے اسلام نے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے یہ مومن مسلمان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے اگر وہ گاڑی چلانا چاہ رہا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے اور جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مالک میرے اللہ کی ذات ہے میرا کوئی بھی کام ہے میں اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید وہ نہیں کر سکتا لیکن جب میں اللہ تعالی کی ذات کو اس میں شامل کر لوں گا تو میرا کام آسان ہو جائے گا تو بڑی برکتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ جو اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیت جو مومن مسلمانوں کو ملی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے با ہے پھر اسم ہے اور پھر لفظ اللہ ہے ان تینوں کو جب لفظ با ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اللہ کے نام کے ساتھ برکت ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس میں جو برکت اصل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اسم کی بات ہے تو اسم کا مطلب نام ہے اور لفظ اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے ایسا نام ہے کہ اس نام کو کوئی اور شخص کوئی بھی انسان اس نام کو نہیں رکھ سکتا اس میں نہ تو تسنیہ ہے نہ اس میں جمع ہے یہ واحد ہے تو اس کے بعد الرحمن الرحیم الرحمن وہ کلمہ ہے کہ جو رحمت کے ساتھ ہے الرحیم بھی رحمت کے ساتھ ہے لیکن رحمان عام ہے دنیا اور جہان میں جتنے بھی انسان آئے جتنے بھی جانور آئے جتنے بھی مخلوقات آئیں اور تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے اللہ کی رحمت نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم یوں ہے یہ خاص ہے یہ مومن مسلمانوں کے لئے ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کی بہت برکتیں بتائی ہیں اور جو شخص اس بات کو عادت بنا لے اس بات پر عمل شروع کر دے کہ وہ کوئی بھی کام کرے وہ بسم اللہ پڑھ کر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو صرف سورہ برات کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی اور اعوذ باللہ بن الشیق وآل غجیم پڑھنا بھی ضروری ہے یہ لازم ہے تاکہ اللہ کی پناہ حاصل کی جائے شیطان مردود سے اور یہ اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے جیسے کہ عبد الرحمن ہے یا عبد الرحیم ہے تو ہمارے لوگ اسے عام طور پر رحمان یا رحیم کہہ کر بلاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات والے نام ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ عبد نہ لگانا یہ انتہائی گستاخی کی بات ہے کسی شخص کا نام عبد الرحمن یا عبد الرحیم ہے تو اس کو پورے نام سے بلانا چاہئے عادہ نام یعنی کہ صرف رحمان کہنا رحمان اللہ کی ذات کی صفت ہے اور رحیم بھی اللہ ہی کی ذات کی صفت ہے تو اس طرح صرف نام رحیم اور رحمان کسی آدمی کا لے کر بلانا یہ گناہ ہے اس سے گریز کرنا چاہئے یہی ایک بہترین عادت ہے کہ جب بھی کسی شخص کا نام بلائے جائے تو عبد الرحمن یا عبد الرحیم کہہ کر بلائے جائے موسیقی